رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے پاس لائے جاتے ہیں اور اس کے کندوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب بھی وہ رکو یا سزدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں یعنی ماف کر دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ قیامت کے دن اللہ سبحانہو تمہیں ان کے لئے پل بنا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لئے تکلف نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں